سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو کرکیٹ میں اس تو گائز آئی پی ایل دو ہزار اکیس کے اٹھارہ مقابلے سماپت ہو چکے ہیں وگائز آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کہ اٹھارہ مقابلے کے بعد کیا ہے یہاں پر دوستو پوائنٹ ٹیبل کا حال کونچے ٹیم کس سطان پر ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے وستار سے اس لئے آپ سے کروں گا ونتی کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ کو میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو جرور دبا دے وہی دوستو اگر آپ کو بھی آئی پی ایل کے مقابلے کی پریڈکسن جاننی ہو تو آپ یہاں پر پریڈک ایٹ ایڈ ڈاٹ کوم سے کونٹینٹ کر شکتے ہو دوستو ان کا ٹیلیگرام کا لنگ اور ویب شیٹر کا لنگ ہم کو ڈسکوس میں پروائیٹ کروا دیں گے تو گائج اب ہم بات کرتے ہیں آئی پی ایل دو ہزار اکس کی پوائنٹ ٹیبل کے بارے میں تو آپ سبی کو بتا دے کہ جو آئی پی ایل دو ہزار اکس کی پوائنٹ ٹیبل دوستو وہ فیلحال بہت ہی ساندار دیکھ رہی ہے جہاں دوستو ہم کو کڑے کڑے مقابلے آپ پر ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہے جس کی وجہ سے دوستو میں کہہ سکتا ہی جو پلی آف کا دوڑ ہونے والے وہ دوستو بہت ہی ساندار ہونے والی ہے جو بہت ہی امپورٹینٹ رہنے والی ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں آٹو ٹیموں کی ستھی کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر ون ٹیم کی تو گائج وہاں پر فیلحال موجود ہے آٹھ شیبی کے ٹیم جہاں دوستو آٹھ شیبی کے ٹیم چار مقابلے کے جیتنے کے بعد اب یہ تک دوستو اپراج رہی ہے آٹھ شیبی کے ٹیم دوستو بہت ہی ساندار کھلی آٹھ شیبی کے ٹیم اس آئی پی ایل میں اور کہنے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی پی ایل دوزار ایکیس جیتنے کی پربل دعو دار بھی مانی جا رہی ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں نمبر دو ٹیم کے دقائے جو ہاں پر موجود ہے چینلی سپر کنگز کی ٹیم ہے تو یہاں دوستو چینلی کی ٹیم چار مقابلے کھل چکے تین مقابلے فیلحال یہ جیت چکی ہے حالانکہ پہلا مقابلہ ہارنے کے بعد اس ٹیم نے ساندار واپس کی ہے وہ دوستو لگا تھا تین جیت اس ٹیم نے بھی تک حاصل کی ہے فیلحال نمبر دو پر یہ استیت ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں نمبر تین ٹیم کے دقائے جو وہاں پر یہاں پر موجود ہے دلی کے پریس کے ٹیم ہے گازیبی ٹیم چار مقابلے کھل چکے تین مقابلے جیتی ہے ایک مقابلہ یہ ٹیم ہاری ہے حالانکہ جو مقابلہ ہاری تھی وہ بہت ساندار مقابلہ تھا اس میں بھی یہ جیت حاصل کر سکتی تو یہاں دلی کے ٹیم بھی بہت ساندار سائے پیل میں کھیل رہی ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں نمبر چار کے تو وہاں پر دوستو موجود ہے یہاں پر بمبئی انڈینس کے ٹیم تو وہاں دوستو بمبئی کے ٹیم پانچ مقابلے کھیل چکے جس میں سے دو مقابلہ جیتی ہے وہ یہاں پر تین مقابلے ہار چکے تو یہاں دوستو بمبئی ٹیم تھوڑی سی پسٹی ثابت ہو رہی ہے لیکن آگے دیکھنا ہوگی کہ یہاں پر کسا پسٹیزن کے ٹیم مببئی کے ٹیم وہاں پر دیکھنے والے بات ہونے والی ہے اب دوستو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نمبر پانچ ٹیم کی دکھائی جوہاں پر موجود ہے پنجاب کینگز کے ٹیم تو یہاں دوستو پنجاب کے ٹیم پانچ مقابلے کھیل چکے اور دو مقابلے دوستو یہ جیت چکے ہیں وہ یہاں پر تین مقابلے ہار چکے ہیں فیلحال دوستو نمبر پانچ پرستید ہے اور دوستو اگر یہ آگے اچھا پھومنس کرتی ہے تو ڈیفرنٹی سیوم فیلم میں پہنچ جائے گی اب دوستو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نمبر چھے ٹیم کی دکھائی جوہاں پر یہاں پر موجود ہے راستان رولز کے ٹیم ہے تو یہاں دوستو آج کے مقابل سے پر یہ ٹیم نمبر آٹھ پر تھی لیکن یہاں دوستو کہ کیار گوھرنے کے بعد یہ ٹیم جوہاں نمبر چھے پرات چکی ہے پانچ مقابلے کھیل چکے اس میں دو مقابلے جیتے ہیں وہ تین مقابلے یہ ٹیم ہاری ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں نمبر ساٹھ ٹیم میں دکھائی جوہاں پر موجود ہے سنریج ہیدر آباد کی ٹیم ہے تو یہاں دوستو ہیدر آباد ٹیم چار مقابلے کھیل جو اس میں صرف ایک مقابلہ جیت پہتے ہیں وہ تین مقابلے ہار چکی ہے حالانکہ سروازی تینوں مقابلے یہ ٹیم ہار چکی تھی لیکن یہاں پر پس ٹیم مقابلے میں اس ٹیم میں اچھی جیت حاصل کی تھی اب دوستو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نمبر آٹھ ٹیم کی تو گائج وہاں پر موجود ہے کلکتان نائیڈرز کی ٹیم ہے یہاں دوستو کہ کیا ٹیم اس سال بہت ہی خراب کھیل لی ہے جہاں دوستو پانچ مقابلے یہ ٹیم کھیل جو اس میں صرف ایک مقابلہ جیت پائی ہے چار مقابلے یہاں پر یہ ٹیم ہار چکی ہے تو گائج کس اس پرکار کی فیلحال جہاں وہ پوائنٹ ٹیبل دیکھ لیے آپ میں اس نمبر آٹھارہ ہونے کے بعد تو یہاں گائج آپ کے ساتھ سے کونچی وہ چار ٹیم میں ہونے والی ہے جو یہاں پر پہنچے گی پلی اوپ میں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جروع بتائیے تو گائج کس ویڈیو میں اتنے ہیں تب تک لیے thank you good bye and take care